اسلام علیکم ناظرین گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز پیلٹن کے ساتھ میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان چین کے ساتھ تعلقات سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا نیگرہ وزیر آزم کا کہنا ہے کہ پاک چین دوستی اعتماد اور باہمی احترام کی بنیاد پر قائم ہیں دنیا کی کوئی طاقت بھی پاک چین دوستی میں درار پیدا نہیں کر سکتی کراچی میں ایمکی ایم کی فلسطین ریلی شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل اور عام انتخابات کے کیسے سماعت کے لیے مقرر سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو باقیدہ نوٹسز بھی چھاری کر دیئے پانچ رکنی لارجر پینچ تئیس اکتوبر کو فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت کرے گا پاکستان کی جانب سے مزدوم فلسطینی عوام کے لیے امداد کی پہلی کھیب مصر پہنچ گئی امدادی کھیب پاک فوج اور انڈی ایم اے کی کاویٹ سے بھیجی گئی پاک فوج کی جانب سے خیموں کمبل اور عدویات پر مشتمل اکیاسی ٹین امدادی سامان پھجوایا گیا ملک میں کوئی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں سوفٹ مارشل لاؤ ہے سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ اتنے عرصے میں آپ یا صدیقی کا قید ہونا حکومتی آدم دلچسپی کا نتیجہ ہے سب حکومتوں کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے آپ یا قید میں ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کر لیتے ہیں خبروں کی تفصیل پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتمل کراچی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے اُس آجائی م consegue اسمقنی در میرا ہے crackersی سیenschو آجائی موجود کی دیگر فuent چھو چید کرنے میں دیشک و نگا اسلام کے ساتھ چیم به پاکستان سابج . نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا تفصیلات کے مطابق نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ اور چینی صدر شی جنپنگ کی ملاقات ہوئی ملاقات میں انوار الحق کاکر نے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں مدو کرنے پر شکریہ ادا کیا نگران وزیر آزم کا کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی پاک چین دوستی میں درار پیدا نہیں کر سکتی نگران وزیر آزم نے کہا کہ گزشتہ روز کی تقریر ترقی کے آپ کے عظیم ویجن کی اقاستی چین کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دیں گے پوری دنیا کو بہت سے چالنجز کا سامنا ہے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ درپیش چالنجز سے نمٹنے کا بہترین سریعہ ہے ان کا کہنا تھا کہ چین کی ترقی سب کے لیے بہترین مثال ہے چینی صدر کی ویجنری قیادت میں پاکستان کے لیے بہت سے منصوبے ہیں چین پاکستان کا تصویراتی شراکتدار ہے اس موقع پر چینی صدر شی جنپنگ کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ چاہتا ہے سی پیک پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات کا حقاز ہے بعد ازہ سنگ کیانگ یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے نکرہ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان چین سے لازوال تصویراتی شراکتداری کو مزید منصوب دینے کے عظم کا عادہ کرتا ہے سنگ کیانگ صرف تجارتی اور مواصلاتی رہداری نہیں بلکہ دو عظیم قوموں کو جوڑنے کا باعث بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہمسائے ہونے کے ساتھ ساتھ مشترکہ ثقافت کی وجہ سے سنگ کیانگ پاکستانیوں کے دلوں میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے خنجراب بارڈر پاکستان اور چین کو ایک دوسرے سے منسلک کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ سی پیک سے سنتی ترقی روزگار مادنیات اور آئی ٹی کو فروح ملے گا خنجراب اور سوست بارڈر تجارت کے لیے مزید سہولیات کی پرہمی کے لیے پرعظم ہے بعد ازہ سنگ کیانگ یونیورسٹی میں طلبہ سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے نگرہ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی طلبہ سنگ کیانگ میں تعلیم حاصل کریں سیاحت کے فروح کے لیے دو طرفہ اقدامات کیے جائیں گے چین انتہائی خوبصورت ملک اور اچھے لوگوں کا معاشرہ ہے چینی طلبہ پاکستان میں سیاحت کے فروح کے لیے کردار ادا کریں باہمی شراکتداری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مستحقم سے مستحقم ہوتی چلی جا رہی ہے کراچی میں ایم کی ایم کی جانب سے معظوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے ریلی کا انقاط کیا گیا ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں کراچی میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی جانب سے شہرہ فیصل پر نرسری بس اسٹاپ پر فلسطین یک جہتی ریلی کا انقاط کیا گیا جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی شرکائے ریلی نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطینی عوام کے حق میں نارے آویزہ تھے ایم کی ایم کی اس ریلی میں مختلف سیاسی جمعاتوں کے رہنماؤں اور کارکنان نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی مقررین نے عالمی برادی اور اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا کہ فلسطین میجاری اسرائیلی جہریت کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے ملک بھر میں مناقض ہونے والے مظاہروں میں اسرائیل کی شدید مضمت کرتے ہوئے فلسطین کے عوام کے ساتھ غیر متزلزل یک جہتی کا اظہار کیا گیا ریلی کے موقع پر ٹرافک پولیس نے شہریوں کو زہمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایت دی ٹرافک پولیس نے بتایا ہے کہ صدر سے ائرپورٹ جانے والے افراد ایف ٹی سی سے کارنگی روڈ کا راستہ لے صدر سے ائرپورٹ کے لیے تاریخ روڈ یونیورسٹی روڈ ڈرگ روڈ کا راستہ بھی لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کار ساس سے بلوچ کالونی بریج سے ایکسپریس وے کا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف اور عام انتخابات فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف اور عام انتخابات کے کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر لیے گئے سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو باقاعدہ نوٹسز بھی چاری کر دیے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک مسود اور جسٹس ایجاز الحسن پر مشتمل کمیٹی کے فیصلے کے بعد عدالت عظمہ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل اور عام انتخابات کے کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیے ہیں سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو باقاعدہ نوٹسز بھی چاری کر دیے جسٹس ایجاز الحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ تئیس اکتوبر کو فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت کرے گا لارجر بینچ میں جسٹس منی بختر جسٹس یہیہ آفریدی جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس آئیشہ ملک شامل ہیں سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائلز کے خلاف کیس کی سماعت تئیس اکتوبر ساہے گیارہ بجے ہوگی کیس کی گزشتہ سماعت تین اگست کو ہوئی تھی درین اصنا سپریم کورٹ میں دوسرا اہم مقدمہ نوے روز میں عام انتخابات کے نقاط سے متعلق ہے جس کی سماعت بھی تئیس اکتوبر کو ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ عام انتخابات کے نقاط سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا جسٹس آمین الدین خان اور جسٹس اردھر من اللہ اس پینچ میں شامل ہیں واضح رہے کہ ملک میں نوے روز میں عام انتخابات کے نقاط کے لیے سپریم کورٹ بار اور پی ٹی آئی سمیت دیگر نئے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں پاکستان کے جانب سے مزدوم فلسطینی عوام کے لیے امداد کی پہلی کھیپ مصر پہنچ گئی امدادی سامان میں ایک ہزار خیمیں چار ہزار کمبل اور تین ٹن عدویات شامل ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں پاکستان کی جانب سے مزدوم فلسطینی عوام کے لیے امداد کی پہلی کھیپ مصر پہنچ گئی امدادی سامان میں ایک ہزار خیمیں چار ہزار کمبل اور تین ٹن عدویات شامل ہیں امداد لے جانے والے تیارے نے مصری حلال احمر کے حوالے کیا تفصیلات کے مطابق پاکستان کی جانب سے غزہ کے مزدوم فلسطینیوں کے لیے بھیجی گئی امدادی کھیپ مصر پہنچ گئی امدادی کھیپ پاک پوجر اینڈی ایمی کی کاوش سے بھیجی گئی الاریش ائرپورٹ غزہ کی سرحد سے صرف چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مصری حلال احمر پاکستان کی طرف سے بھیجی گئی اشیاء غزہ تک پہنچائے گی پاک پوجر کی جانب سے خیموں کمبل اور عدویات پر مشتمل اکیاسی ٹن امداد بھیجوائی گئی ہے امدادی سامان میں ایک ہزار خیمیں چار ہزار کمبل اور تین ٹن عدویات شامل ہیں پاکستان مشکل کی گھڑی میں مزدوم فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے گزشتہ روز ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے بتایا تھا کہ چارٹر تیارہ سو ٹن ضروری سامان لے کر مصر کے لیے روانہ ہو گیا ہے مصر سے سامان غزہ کے لوگوں کو منتقل کیا جائے گا جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے بلکہ سوفٹ مارشل لاو ہے پاکستان کے ہر طبقے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ غزہ کا ساتھ دیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے بلکہ سوفٹ مارشل لاو ہے پاکستان کے ہر طبقے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ غزہ کا ساتھ دیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کیس کی سماعت کے بعد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ عدالت نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا کیس ترجیح بنیاد پر سنا عدالت نے ہر سماعت پر حکومت سے سنجیدگی کے ساتھ پیش رفت کے بارے میں بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ امریکہ کی بدترین جیل میں آفیہ صدیقی قید ہے جیل میں دس ہزار سے زائد قیدیوں میں بدترین حالت میں آفیہ صدیقی کو رکھا گیا ہے اتنے عرصے آفیہ صدیقی کا قید ہونا حکومتی آدم دلچسپی کا نتیجہ ہے ازوران سب حکومتوں کی مجرمانہ قفلت کی وجہ سے آفیہ قید میں ہے سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ آفیہ صدیقی پر سختیاں ہیں ان پر ملاقات کی سختی ہے جیل میں سہولیات کی سختیاں ہیں میں نے نگرہ وزیر آزم سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا جب وہ امریکہ کے دورے پر تھے وزیر آزم سے کہا کہ امریکہ میں آفیہ کا کیس اٹھائیں مگر دکھ ہوا کہ انہوں نے اسے بھی سابقہ حکومتوں کی طرح اسے پسے پشٹ ڈال دیا انہوں نے کہا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سلسلے میں روڈ میپ دے کیونکہ ڈاکٹر آفیہ کی واپسی کے قانونی اور سیاسی راستے موجود ہیں ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران سینٹر مشتاق احمد سے سوال کیا گیا کہ نواز شریف کی واپسی سے مطالب کیا سمجھتے ہیں مولک میں لیول پلائنگ فیلڈ ہے جس پر انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے اس وقت پاکستان میں ایک سافٹ مارشاللہ ہے سب چیزیں ڈیل کے دہت ہو رہی ہیں سینٹر مشتاق احمد نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں سیویلین سپرمیسی موجود نہیں ہے اس وقت پاکستان میں بڑے واقعات ہو رہے ہیں غزہ میں ہو رہے ہیں میں نے بار بار مطالبہ کیا خط لکھا کہ سینٹر کا اجلاس بلائیں ان چیزوں کو ڈسکس کریں سینٹر کا اجلاس نہیں بلائی جا رہا تھا تو کوئی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کی جانب سے سماجی رابطوں کے ایکاؤنٹس پر فلسطین کا پرچم لگانے کے معاملے پر سینٹر مشتاق احمد نے قومی کھلاریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سب غزہ میں اسرائیل کے مظالم کے خلاف ہیں پاکستانی کھلاریوں نے غزہ کا ساتھ دیا میں پاکستان کے کھلاریوں کو مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ہر طبقے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ غزہ کا ساتھ دیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے باز امیر انسانوں کی مہم ہے صرف پاکستان کے کھلاری نہیں دنیا بھر کے کھلاریوں نے غزہ کے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ سے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی